محبت کی شادی کی تھی محبت کی شادی کی تھی سیرہ کے والے صاحب انڈسٹریلس تھے اور سیرہ کے گھرانے کا شمار بھی ایلٹ کلاس میں ہوتا تھا سیرہ چار بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی والدین اور بھائیوں کو بہت لارڈی تھی سیرہ کے والدین بھی بنیادی طور پر ذمہ دار تھے پھر انہوں نے اپنا کاربار شروع کیا اور اپنی انڈسٹری نکالی سیرہ بہت خوبصورت اور انتہائی ذہین تھی سیرہ پر آدھی سے زیاد پنجاب جنورسٹری کے لڑکے فیدہ تھے مگر سیرہ نے کبھی کسی کو موں نہیں لگایا تھا میں بھی سیرہ کا دیوانہ تھا میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سیرہ کو نام نوحاد محبت کے چیچے میں اتار لیا تھا گو کہ بہت ساری تسلیحوں وعدوں اور قسموں کے بعد سیرہ نے میری محبت کا یقین کر لیا تھا جب سیرہ کو میں نے پوری طرح محبت کے جال میں پھانس لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب سیرہ میرے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے تو میں نے سیرہ کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا مجھے یقین تھا سیرہ میرا پرپوزر کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گی ایسا ہی ہوا سیرہ نے میرے مطلق گھر بات کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے میرا پرپوزر قبول کر لیا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگی مناسب موقع آنے تک میں سیرہ کے ذہن اور دل میں اپنی محبت کا رنگ پھرتا رہا یہاں تک کہ سیرہ میری خاطر انکار کی صورت میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر کوٹ میرے کرنے پر راضی ہو گی جب مناسب موقع آیا اور سیرہ نے میرے مطلق گھر بات کی تو سیرہ کے والدین نے سختی سے منع کر دیا بلکہ سیرہ کے بھائیوں نے اس پر تلیم حاصل کرنے تک کی پبندی لگا دی اور سیرہ یونیورسٹی چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی سیرہ نے موقع ملتے ہی اپنی ہمسائی کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا اور یوں میرے کہنے پر گھر سے فرار ہو کر مجھ سے شادی کر لی مگر مجھ سے شادی کے بعد سیرہ کے سر سے محبت کا بھول جلد اتر گیا جب سیرہ کو میرے والدین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا سیرہ نے مجھے والدین کو چھوڑ کر الگ گھر رہنے پر مجبور کرنا چاہا مگر میں نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ تم نے کس خاطر والدین کو چھوڑا تو آج تمہیں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے اتیان نہیں اگر میں بھی تمہاری طرح والدین چھوڑ دوں گا تو کل کو مجھے بھی میری اولاد یا عزیز اقارب قبول کرنے کے لیے اتیان نہیں ہوں گے میری بات سن کر سیرہ کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی وہ میرے غسیلے تاثرات اور لہجہ دیکھتے ہوئے سہم گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور وہ خموشی سے ایک سائی پر بیٹھ گئے اور میں گھر سے بہر نکل گیا میرے والدین چونکہ خاندانی طور پر رئیس تھے میں تو سیرہ کی فیملی اور چار چلن کے بارے میں جانتا تھا مگر وہ سیرہ کو بطور بہو تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئے لہٰذا انہوں نے مجھے سیرہ کو فقط اس چھرپ پر گھر رکھنے کی اجازت دے دی کہ سیرہ حویلی کے منازمین کے لیے بنے ہوئے کورٹر میں ایک کمرے میں رہے گی اور میں بطور شہر سیرہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا والدین کے فیصلے کے سامنے سوال کرنے کی میری تو کبھی جورت نہ تھی البتہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداد سیرہ نے بھی اور کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے میرے والدین کا فیصلہ قبول کر لیا اور جو نکاح کے بعد تقریباً تین ماہ تک سیرہ اور میں بطور میاں بھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہ ہوئے تھے ہاں البتہ سیرہ باقی ملازمین کی طرح بطور ملازمہ گھر کے کام کا ڈپٹاتی تو میں اسے کوئی نہ کوئی ذاتی کام کہہ کر کروا لیتا تین ماہ بعد مجھے والدین سے اتنی اجازت ملی کہ اگر تم واقعی نکاح کر چکے ہو اگر تم چاہو تو سیرہ کے پاس ملازمین کے کورٹر میں جا کر رہ سکتے ہو البتہ تم زد کرو یا جو بھی ہم کبھی سیرہ کو حویلی کے اندر جگہ نہیں دیں گے نہ ہی کبھی دل سے اسے بطور بہت تسلیم کریں گے والدین کی طرف سے ملنے والی اس اجازت کے بعد میں سیرہ کے ساتھ شفٹ ہو گیا مگر سیرہ کی محبت مر چکی اب بس وہ مجبوری میں اس رشتے کو نبھا رہی تھی سیرہ کے لیے میرا ہونا یا نہ ہونا برا پرتا البتہ میں سیرہ کی تربیت کرنے والوں کو دعا دیتا ہوں سیرہ سارا دن حویلی میں بطور ملازمہ کام کرنے کے باوجود بھی مجھے بطور شوہر کسی قسم کے شکایت کا موقع نہ دیتی تھی اور نہ ہی حق کے زوجت ادا کرنے میں کسی قسم کے کتائی بڑھتی تھی وقت گزرتا رہا سیرہ امید سے ہو گئی جب امید سے ہوئی تو میرے والدین کا رویہ سیرہ کے ساتھ تھوڑا نرام ہوا مگر جب سیرہ کے پیٹ میں موجود بچہ پانچ ماہ کا ہو گیا اور میڈیکل کرونے پر پاتا چلا کہ آنے والا بچہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے تو میرے والدین نے حویلی کو سر پر اٹھا لیا اور سیرہ ایک بار پھر میرے اور والدین کے زیرے عطا پا گئی میرے والدین نے ضد کرنی شروع کر دی کہ سیرہ کو طلاق دے کر حویلی سے نکالو یا پھر کسی بھی طرح سیرہ کے پیٹ میں موجود بچہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے میں نے حمد کر کے والدین کو سمجھانا چاہا مگر انہوں نے مجھے سیرہ کے ساتھ حویلی سے نکل جاننے کا حکم سنا دیا تو مجبوراً میں نے سیرہ کی بات کی پہلے پہلے تو سیرہ بچہ ضائع کرنے پر نہ مانی مگر جب میں طلاق دینے اور ساتھ ہی حویلی سے نکالے جانے اور حویلی سے نکلنے کے بعد کی حالات سے ڈرایا تھوڑا دباؤ ڈالا تو سیرہ مان گئی مگر جب سیرہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے صفائی سے انکار کر دیا میں نے ڈاکٹر کو بہت سارے پیسے آفر کی سفارش کروائی مگر وہ نہ مانا میں نے پھر دوسرے تیسے ڈاکٹر سے بات کی میری کوشش کے باوجود بھی کوئی ڈاکٹر ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی جان لینے پر تیان نہ ہوا تو میں نے گھر آ کر والدین کو ساری صورتحال بتائی اب حقیقت میں میں بھی سیرہ سے اکتا چکا تھا میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی بیٹا وہ اور دوسری طرف مجھے والدین کا بھی دباؤ تھا حویلی میں تمہاری پہلی اولاد بیٹا ہونے چاہیے لہٰذا میں نے سیرہ سے جان چھنانے کا فیصلہ کر لیا اور سیرہ کو سیر کرنے کے بہانے نہر پر لے گیا نہر پر لے جا کر سیرہ کے دپٹے سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر نہر میں پھیک دیا سیرہ کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے کے بعد جب میں مردار جانور کی طرح سیرہ کو گھسیرتے ہوئے نہر میں پھیکنے کے لیے لے جا رہا تھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی جسم موت کی ڈر سے کپ کپا رہا تھا سیرہ مجھے بہت واسطے دینے لگی مجھ سے طلاق لینے پر راضی ہو گئی تھی سیرہ نے مجھے میری محبت قسمیں سب یاد کروایا تھا مگر میری لئے اب سیرہ اور اس کی کوک میں موجود بچہ سمیت سب کچھ بے مانی تھا میں نے سیرہ کی کمیز میں چھ ایٹے ڈالنے کے بعد سیرہ کو نہر میں پھیک دیا اور گھر آ کر والد صاحب کو اپنی غیرت بانتی کدام سے گھا کیا تو میرے والد صاحب نے میرا کندہ تھا تپایا اپنے خاص ملازم کو آواز دی مجھے اور اس ملازم کو ساتھ لے کر نہر کے اس مقام پہ پہنچا میں نے سیرہ کو جہاں پھیکا تھا ملازم نے نہر میں کود کر سیرہ کی لاش بہر نکالے سیرہ کے کمیز سے ایٹے نکالنے کے بعد سیرہ کی لاش کو دوبارہ نہر برد کر دیا میرے والد صاحب نے پولیس کو اطلاع کروا دی کہ میرا بیٹا اور بہو نہر پر گھومنے آئے تھے بہو اندھیری کی وجہ سے پھسر کا نہر میں گر گئے کافی دیر تلاش کے باوجود نہیں مل سکی پولیس کے پہنچنے اور غوطہ خورو کا انتظام کرنے تک سیرہ کی لاش بہت آگے جا چکی تھی جب کافی دیر بھی غوطہ خورو کو سیرہ کی لاش نہ تلاش کر سکے تو پولیس نے نہر کے کنارے پر آنے والے تمام گاؤں میں اعلانات کروا دیئے اور جو صبح تک سیرہ کی لاش مل گئی پولیس والوں کو پیسے دے کر ان کا موہ بند کروا دیا سیرہ کو اس کی محبت سے میں دفن کر دیا سیرہ کی موت کے پندرہ دن بعد میں نے شادی کر لی مگر میں دوبارہ کبھی باپ نہیں بن سکا ایک کے بعد ایک بیوی بدلی مگر اولاد جیسی نمس نے مروم رہا میں نے منتر تک مانی اب تو میرے والدین بھی راضی تھے کہ بیٹا نہیں تو بیٹی ہی ہو جائے بلکہ میرے بیویوں کو بھی کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بھی بیٹی سے چلی مگر شاید وہ بھول جاتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی لڑکی ساتھ کیا کیا تھا میرے والدین میری اولاد ہونے کا انتظار کرتے کرتے قبر میں جا سوئے مگر والدین کی موت کے بعد بھی لاکھوں دواؤں دواؤں اور علاج مالجے اور دیسی ٹوٹ کے عزمانے کے بعد بھی میں اولاد جیسی نمس سے محروم میرے سہرہ کے قتل والے گناہ پر آئے بھی اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے مگر میں آئے بھی نہر نہ کہ یادریہ عبور نہیں کرتا بہلے ہی اس بنا پر پھول کتنا بھی محفوز کیوں نہ ہوں اگر مجبوری میں مجھے کچھ ایسا ویسا عبور کرنا پڑ جائے تو میں جانوروں کی مارت اپنے ہاتھوں کا زمین پر ٹکا کر چوپاؤں کی صورت میں عبور کرتا ہوں مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نہر میں ڈوب کر مر نہ جاؤں کئی بھر خواب میں خود کو نہر میں ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہوں تو سوتے ہوئے ہی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگاتا ہوں اور شور مچانا شروع کر دیتا ہوں میرے اس عمل کی وجہ سے میری بیویوں کی نیند خراب ہوتی ہے لہٰذا اب میری بیویاں حویلی میں سوتی ہیں اور میرا بستر ملازمین کے کورٹر میں سارا والے کمرے میں لگا دیا گیا میری زندگی موت سے ابتر ہے مجھے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں جتنے مرضی دم درود کروالو چودی صاحب تسی اہتری مننا ہے یعنی جتنے مرضی کوشش کر لیں آپ نے صحابے اولاد نہیں ہونا بلکہ لاوارسی مننا ہے میری زندگی موت سے بتر ہے میں موت مانتا ہوں مگر مجھے موت نہیں آتی ہاں البتہ میں بھی اس بات کی تزدیق کرتا ہوں اگر سیرا زندہ ہوتی تو اس بات کی ضرور تزدیق کرتی کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یارب